اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرثلین وعلى اہل بیت حتیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ آماندگی زہور آنلائن کلاسز کے جانب سے تیسرے مہینے کا ہمارا دوسرا ہفتہ اور آج اس ہفتے کا پہلا درس تفسیر قرآن کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم نے تفسیر قرآن کے حوالے سے تقریباً کئی سوروں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ حد تک قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوں گی امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیگر لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جڑے کیونکہ علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع فراہم کریں آپ نے اگر ایک انسان کو اس ذریعے تک پہنچا دیا اور اس ذریعے سے وہ علم حاصل کرنے لگا تو آپ کو اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا کہ جت تک وہ زندگی میں اس پر عمل کرتا رہے گا تو یہ ایک خود ثواب جاریہ ہے آج سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ انسان جو ہے یہاں پر گناہ جاریہ کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہ نوجوان جنہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونے چاہیے تھے ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور اسٹیٹس پہ کبھی گانے اور کبھی نازیبہ چیزیں لگاتے ہیں اس کا لگانا خود ایک یہ کہ انسان اپنے لیے گناہ کا سامان فراہم کرتا ہے خود بھی گنہگار ہوتا ہے اور دوسری چیز جو بھی دیکھتا ہے وہ بھو گنہگار ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے کا گناہ بھی برابر اس کے سر ہوتا ہے جس نے اس چیز کو فراہم کیا اسٹیٹس پہ لگایا اور لوگوں نے گناہ کیا لہٰذا انسان سوشل میڈیا پر سواب جاریہ بھی کما سکتا ہے گناہ جاریہ بھی کما سکتا ہے لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس کا استعمال دین کی خدمت کے لیے کریں امام زمانہ کی نسرت کے لیے کریں آج ہم تفسیر کے درس کو دیگر رخ سے شروع کریں گے ہم نے لاشٹ کے اور آخر کے قرآن کے سورہ آپ کی خدمت پہ پیش کی لیکن ہم اب تیسوے پارے کو ابتدہ سے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی ہمارا یہ تیسوے پارے مکمل ہو اور کم سے کم ایک پارے کی تفسیر ہمارے مکمل ہو جائے سب سے پہلا سورہ جو تیسوے پارے میں ہے وہ سورہ نبا ہے سورہ نبا نبا کہتے ہیں خبر کو نبا کا مطلب ہے خبر نیوز یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس سورہ میں چالیس آیتیں ہیں سب سے پہلے اس سورے کے محتویٰ کے بارے میں بتا دو کہ یہ سورہ یہ سورہ میں کیا کیا اہم چیزیں موجود ہیں بڑا اہم یہ سورہ ہے قرآن مجید کا آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ سورہ ایک سوال سے شروع ہوتا ہے ایک سوال سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس سوال کے جواب کو قرآن مجید پیش کرتا ہے اور اس کے جواب سے پہلے قرآن مجید خدا کی کچھ بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور کچھ ایسی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی ہم سب کو روز ضرورت پڑتی ہے اور جو خدا کی بہت اہم نعمتیں ہیں پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر کرتا ہے اور قیامت کے حالات بتاتا ہے گویا یہ سورہ انسان کو قیامت سے آگاہی دلاتا ہے اس سورے کا اگر موضوع دیکھتا ہے کیا موضوع ہے اس سورے کا موضوع قیامت ہے قیامت کی باتیں اس سورے میں پائی جاتی ہیں اور اسی زاویے سے یہ سورہ مکی ہوتا ہے کیونکہ مکی زیادہ تر مکی سورے عقائد سے متعلق ہیں اور اس سورے کو سورے امہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلا جو لفظ ہے وہ امہ ہے اسی وجہ سے اس کو امہ بھی کہا جاتا ہے لہٰذا یہ سورہ بڑا اہم ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جو اس سورے کو حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد وہ مسلسل اس کی تلاوت بھی کرے تو قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ایسے ہوگا کہ جتنی جلدی انسان نماز پڑھتا ہے اتنی جلدی قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا یعنی بڑا آسان اس کا حساب و کتاب ہوگا کہ جو سورے نبا کو یاد کرے اور اس کے سورے نبا کے پیغامات پر عمل کرے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتساءلون عن النبائی العظیم اے رسول یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں امہ یعنی کس چیز کے بارے میں یتساءلون یعنی یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں یعنی گویا کچھ ایک منظر پیش کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں سوال و جواب کر رہے ہیں اور پھر قرآن مجید نے اس کا جواب بھی دیا کہ وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی خدا نے بتایا کیونکہ انہا اللہ خبیر پروردگار جانتا ہے باخبر ہے ہر کسی سے چاہے دو لوگ بات کریں یا تین لوگ چھپ کے بات کریں خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے لہٰذا ان کی باتوں سے بھی آگائی پر پروردگار ہے عالم نے کرائی انن نبائی العظیم یہ لوگ ایک عظیم خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ایک عظیم خبر یہاں پر سب سے پہلے نکتہ ان دو آیتوں میں نبا ہے نبائی العظیم نبائی العظیم سے مراد کیا ہے ہم قرآن مجید کو اور قرآن مجید کے مفاہیم کو دو نظریے سے دیکھتے ہیں ایک ظاہری مفہوم دوسرا باطنی مفہوم ظاہری معنی اور باطنی معنی ظاہری معنی کیا ہے اس کا نبائی العظیم یعنی وہ عظیم خبر کے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اور پروردگار عالم نے آگے اس کا تذکرہ کیا وہ عظیم خبر کونسی ہے انہ یوم الفصل کانمی قاتا روز قیامت وہ عظیم خبر ہے اور اس کے بارے میں وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے یہ ہے ظاہری معنی لیکن علامہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں عظیم خبر سے مراد حضرت امیر المومنی علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت ہے جس کے بارے میں وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے لہٰذا اس کا ظاہری معنی کہ جو آگے بات کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے وہ ہے قیامت اور نبائی عظیم کا باطنی معنی وہ ولایت حضرت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام تو ظاہری طور پر یہ قیامت کی گفتگو ہے جس کے بارے میں یہ لوگ سوال و جواب کر رہے تھے اور ان کے سوال و جواب کی کیفیت بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تیسری آیت کہ وہ خبر جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں خود اختلاف رکھتے ہیں اختلاف یعنی اس خبر پر کوئی بھی پختہ نظر نہیں رکھتا ایک دوسرے سے نظریہ میں اختلاف ایک کوئی بات مانتا ہے دوسرا اس بات کو نہیں مانتا تیسرا اس بات کو مانتا ہے تو چوتھا اس کے برعاک سے نظریہ رکھتا ہے گویا قیامت کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ نبا عظیم سے مراد ظاہری طور پر قیامت ہے معاد ہے نستاخیز ہے لہٰذا اس پر اختلاف تھا کوئی یہ کہتا تھا کہ کیسے قبروں سے ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے کوئی یہ کہتا تھا کہ کیسے پروردگار ایک دن سب کا حساب و کتاب لے لے گا کوئی کہتا تھا کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے لہذا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اسی لئے پروردگار اعالم نے ان کے کیفیت کو بھی بیان کیا اللذی ہم فیہ مختلفون یہ لوگ جو ہے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں یہ لوگ جو منکر ہے معاد ہیں یہ لوگ معاد کو مانتے نہیں ہیں اور جو مانتے ہیں وہ اختلاف بھی رکھتے ہیں پھر پروردگار اعالم نے دو آیت مسلسل ایک ہی لہجے میں بیان کی آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ کلہ سیعلمون سمہ کلہ سیعلمون کلہ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے یہ تصور کر رہے ہیں سیعلمون انقریب ہی ان کو معلوم ہو جائے گا سمہ کلہ سیعلمون پھر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے یہ لوگ سوچ رہے ہیں انقریب ہی ان سب کو معلوم ہو جائے گا انقریب ہی معلوم ہوگا ان کو دو بار پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو خبر ہے اس خبر کے بارے میں ان کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون خبر تھی دو بار تقرار کی اسی بات کی اور دو بار تقرار کرنے کی پہلی وجہ تاقید ہے کہ یقینا قیامت حتمی ہے معاد حتمی ہے جتنا بھی انسان اختلاف کرتا رہے اور جتنا بھی انسان یہ کہتا رہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک دن قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے یہ تاقید ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ کلہ سیعلمون پہلی خبر تو انسان کو مرتے ہی ہو جائے گی جیسے انسان اس دنیا سے گیا آنکھیں بند کی خبر ہو جائے گی کہ ہاں وہ ساری چیزیں وہ سارے راز اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ہاں مجھے مرنے کے بعد بھی زندہ کیے جائے گا جب اس سے قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے دیکھے گا کہ ہاں پروردگار عالم ان کے یہ انتظامات موجود ہیں جو رسول نے کہا تھا وہ وعدہ پورا ہوا ہے اور وہ اپنے آگے کی منزلوں کو بھی دیکھ لے گا اور پھر سمک اللہ سیعلمون وہ قیامت میں بھی دیکھے گا تو ان کو انقریب معلوم ہو جائے گا ان کو انقریب پتہ چل جائے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت آجائبات کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان مرنے کے بعد کس طریقے سے رہے گا عالم وردخ میں اس کو دیکھ لیتا ہے اگر نعمتوں کے ساتھ میں رہے گا اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اگر عذاب کے ساتھ میں اس کو گزارہ کرنا پڑے گا تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے یعنی اپنے آنے والے وقت کا قیامت تک کے لیے اس کو مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے اس لئے روایت میں ہے کہ مرتے وقت انسان کہتا ہے کہ پروردگار مجھے ایک اور موقع دے دے تاکہ جن چیزوں پر میرا ایمان نہیں تھا میں ان چیزوں پر ایمان لے کے آ جاؤ لہذا سممہ کللہ سیالمون ان کو انقریبی پتہ چل جائے گا یہاں پر پروردگار عالم نے ان کے سوال کی متعلق پانچ آیتوں میں گفتگو کی ہے شروع سے اگر آپ دیکھیں یہ لوگ ایک سوال آپس میں ایک دوسرے سے ایک سوال کر رہے تھے قیامت کے متعلق اور اس سوال میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے تھے پھر پروردگار عالم نے کہا ان کو انقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے لیکن ابھی پروردگار عالم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ابھی اس بات کو واضح نہیں کیا کہ نبع عظیم سے مراد اصل میں کیا ہے لیکن درمیان میں ایک دیگر گفتگو خدا نے شروع کر دی اور وہ گفتگو مسلحت سے خالی نہیں ہے وہ گفتگو بھی اس عظیم سوال کے جواب کو دینے کے لئے تھی خدا یوں ہی جواب نہیں دینا چاہتا کہ نبع عظیم کیا ہے بلکہ پروردگار درمیان میں کچھ گفتگو کر رہا ہے تاکہ انسان کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور ان ساری باتوں کو منوا کے انسان سے پھر کہہ سکے کہ اب قیامت کو بھی مانو اب قیامت کو بھی مانو یہ بہت اہم چیزیں ہیں لہذا سلسلے وار گیارہ آیتوں میں پروردگار عالم نے بارہ عظیم ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور ان میں سے ایک بھی نعمت نہ ہو تو انسان کا گزارہ مشکل ہے اس روح زمین پر اس کے بعد گیارہ آیتوں میں بارہ نعمتیں ذکر ہوئی ہیں آیت نمبر چھے سے لے کر اور اس کے بعد میں آپ آیت نمبر پندرہ تک سولہ تک آیت نمبر چھے سے لے کر آیت نمبر سولہ تک مسلسل بارہ نعمتوں کا ذکر ہے خوبصورتی کے ساتھ میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے اب پہلی نعمت پروردگار بیان کر رہا ہے آیت نمبر چھے میں پہلی نعمت کیا ہے عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ اب قرآن میں قیامت کا انکار کرنے والے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہے کیا ہم نے عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ کہ ہم نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا پہلی نعمت کا نام ہے زمین کہ جو پروردگار عالم نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ان میں سے پہلی نعمت ہے زمین مہادہ مہاد کہتے ہیں ایک ایسے مکان کو ایسی جگہ کو جو صاف ہو مرتب ہو تیار ہو ایسا مکان جو بلکل صاف ہے بلکل مرتب ہے بلکل آمادہ ہے انسان کے آرام کرنے کے لیے انسان کے رہنے کے لیے گویا اس زمین کو خدا نے ایسا بنایا کہ بلکل آمادہ ہے یہ زمین انسان کے لیے اور بتایا ہے کہ پہلی سب سے بڑی نعمت کا نام زمین ہے کہ جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے عالم نج علی الارضہ مہادہ کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو آرام دائیک جگہ نہیں بنایا کہ جو تمہیں آرام بخشتی ہے جو تمہارے لیے ذریعہ ہے اگر دیکھیں گے کہ ہم زمین کے کتنے محتاج ہیں اور زمین ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے تو سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ ہم اسی زمین پر اپنے گھروں کو بناتے ہیں یہ زمین اس لائق ہے کہ ہم اس پر گھروں کو بنا سکیں البتہ حرکت کر رہی ہے لیکن پروردگار عالم نے اس کو حرکت میں بھی اس لائق رکھا کہ ہم گھر بنائے اور ہمارے گھر حرکت نہ کر پائیں اور ہمارے گھر ہلنے نہ پائیں زمین تو حرکت کر رہی ہے مگر ہمارے گھر ساکن ہے یہ زمین خدا نے آرام دائیک اس طریقے سے بنائی ہے دوسری چیز جو ہم زمین سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ ہے ذراعات کھیتی ہم کھانے پینے کی چیزوں کو زمین سے لیتے ہیں ہم اس کے علاوہ پھل میوے سبزی اور دیگر چیزیں دیگر ضروریات کی چیزیں زمین سے لیتے ہیں ہماری ہی نہیں جانوروں کی ضروریات کی چیزیں بھی زمین سے فراہم ہوتی ہیں یہ دوسرا اہم فائدہ زمین کا ہے تیسرا اہم فائدہ زمین کا زمین جو ہے اضافی اور بیکار چیزوں کو کھا جاتی ہے ان کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا وہ چیزیں مثلا جو برباد ہو چکے ہیں مثلا کورا یا مثلا خود انسان مردہ انسان اب زمین کے اوپر نہیں رہ سکتا حکم شریعت کیا ہے کہ زمین کے اندر دفن کر دو کچھ وقت میں مٹی اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی اور یہ مٹی میں مل کے نابود ہو جائے گا انسان اس کا جسم جو ہے اگر باہر رہے گا تو بدبو پھیلے گی باہر رہے گا تو لوگوں کو عذیتیں ہوں گی لیکن زمین کے اندر رہے گا تو سکون سے رہے گا اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے گی یہ تیسرا سب سے بڑا فائدہ زمین کا ہے کہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے اس زمین کا استفادہ ہوتا ہے اور چوتھا فائدہ اس زمین کا کیا ہے یہ زمین دو طریقوں سے حرکت میں ہے پہلے طریقے سے تو خود اپنے دور پہ گھوم رہی ہے اور یہ اپنے دور پہ جب گھومتی ہے تو دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں اور دوسری یہ سورج کا چکر لگا رہی ہے اور جب یہ سورج کا چکر لگاتی ہے تو سردی اور گرمی ہوتی ہے اگر یہ زمین رک جائے آپ دیکھیں اگر یہ زمین رک جائے تو یا تو دن ہو اور رات نہ ہو اگر وہ اپنے مہار پہ رک جائے اگر سورج کے مہار سے چکر لگاتی ہوئی رک جائے تو انسان کے لیے ایک ہی موسم ہو دوسرا موسم نہ ہو لہذا انسان کو سردی کی بھی ضرورت ہوتی ہے گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو دن کی بھی ضرورت ہوتی ہے رات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان چاروں نعمتوں کا سردی گرمی دن رات ان چاروں نعمتوں کا مستقل طور پر تعلق زمین کی حرکت سے ہے اگر زمین رک جائے تو یہ چاروں نعمتیں رک جائیں دن رات سردی گرمی انسان کسی سے استفادہ نہ کر پائے گویا انسان کیلئے زمین رہنے کے قابل نے رہے تو پہلی سب سے عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے علم نجالی الارضہ محادہ ہم نے تمہیں نے تمہارے لئے زمین کو آرام دائیک بنایا ہے جیسے ایک جھولے میں بچے کو جا کے آرام ملتا ہے زمین پر تم کو آرام حاصل ہوتا ہے اور پھر دوسری اہم نعمت کا ذکر کیا والجبال اوتادہ اور ہم نے زمین پر ان پہاڑوں کو جبال کا مطلب پہاڑ اوتادہ یعنی میخ کی طرح کیل کی طرح نسب کیے ہیں آئیے یہاں ہم پہاڑوں کی اہمیت اور ان کی ضرورت کو دیکھ لیتے ہیں یہ بات جو ہے تسلیم شدہ ہے کہ پہاڑ زمین کے لئے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی چیز کو روکنے کے لئے ہم کیل کا سہارہ لیتے ہیں اسی طریقے سے اس روح زمین کو کہکشہ میں روکنے کے لئے پروردگارہ علم نے پہاڑوں کا سہارہ لیا ہے اور یہ پہاڑ اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں اور بھی دیگر ان کے فوائد بیان کیے گئے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ پہاڑ دیوار کا کام کرتے ہیں بڑی بڑی دیواریں ہیں لہذا وہ پرانے زمانے کی جو علاقے جو دیہاد جو شہر پہاڑوں کے درمیان ہوتے تھے اور اس سمس سے اگر کوئی توفان آتا تھا نائتفاقی حادثات انہوں نے ہوتے تھے تو پہاڑ ان حادثات کو روک لیا کرتے تھے اور ادھر جو پہاڑ کے آگے بسنے والے لوگ ہیں ان کو پچا لیا کرتے تھے دوسرا کام پہاڑ کیا کرتے ہیں دوسرا کام خود پہاڑ کے اندر مادن پہاڑ کے اندر کانے ہوتی ہیں انہی پہاڑ سے بہت قیمتی اشیاں نکلتی ہیں پہاڑ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی پہاڑ جو ہیں اگر پہاڑ زمین پر نہ ہوتے تو اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں اگر پہاڑ زمین پر نہ ہوتے تو زمین رہنے کے قابل نہ ہوتی آسمان سے آسمان کو گیلکسی سے انترکش سے آنے والی گرم ہوائے زمین کو جلا دیتی ہیں یا سرد ہوائے زمین کو جمع دیتی ہیں یہ پہاڑ تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا رکتی ہوئی رکتی ہوئی اس لائق بن جاتی ہے کہ اس زمین کے لیے زیادہ مزر نہیں ہوتی اتنی پہنچتی ہے کہ جتنی زمین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے والجبال اوتادہ کیلو کی طرح زمین پر پہاڑوں کو گاڑا گیا ہے یہ پہاڑوں کی کیفیت پروردگار عالم نے جو بیان کی ہے سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ سائنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے یقیناً یہ دوسری اہم نعمت پروردگار عالم نے بتائی اور تیسری اہم نعمت پروردگار عالم نے سورہ نبا کی آیت نبر آٹھ میں کیا بتائی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَةُ اور ہم نے تمہیں ازواجہ کی صورت میں پیدا کیا ازواجہ یعنی جفت یعنی جوڑا جوڑا کیا ہوتا اگر انسان کی ایک ہی سنف اس زمین پر ہوتی اور دوسری سنف نہ ہوتی یقیناً خواتین کے لیے سنف حضرات کا ہونا مردوں کا ہونا اور مردوں کے لیے سنف نسوا کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس ضرورت کو خود ایک دوسرے کے لیے مرد اور خواتین حضرات محسوس کر سکتے ہیں ذرا ایک لمحے کو تصور کر کے دیکھیں کہ ایک دوسرے کی بینہ زندگی کیسی ہوتی اگر یہ نعمت خدا نہ دیتا اور یہ تو ہمارے لیے بات کیا پروردگار عالم نے دوسری جنگہ پر کہا کہ ہم نے تمام مخلوقات کو اپنی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے لہذا اسی طریقے کی ایک بات جو کہیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں جس کی طرف ایک اور دس میں اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ یہ جو ایک تمہیں زوج زوج پیدا کیا ہے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے یہ کس لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم آرام اور سکون حاصل کرو پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہیں آرام اور سکون ملتا ہے ایک دوسرے سے ظاہرا آرام اور سکون ایک عورت کو دنیا میں کہاں وہ سکون ملے گا جو اپنے شوہر کے پاس ملے گا اور ایک آدمی کو دنیا میں وہ سکون کہاں وہ اثر ہوگا کہ جو اپنی زوجہ کے پاس ملے گا پروردگار عالم نے تمہارے درمیان یہ سکون اور مودت جو ہے برقرار کی ہے خدا نے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے شادی سے پہلے لیکن جیسے ہی نکاح ہوا ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی محبت کو قائم کر دیا کہ یہ اس کا فکر مند رہے گا اور وہ اس کی فکر مند رہیں گی یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کے نتیجے میں نسل انسان کی بقا ہے ایک نسل انسان وجود میں آنی ہے اس نعمت سے اور دوسری آرامش انسان کی زندگی کا آرام ہے یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تیسری عظیم نعمت ہے ہمارا جوڑا جوڑا پیدا ہونا چوتھی عظیم نعمت کا نام ہے ہماری نیند وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا نَوْم کہتے ہیں نیند کو اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث قرار دیا ہے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے نیند ہماری آپ دیکھیں سُبَاتا سُبَاتا بنا ہے سبت سبت سے اور سبت کہتے ہیں کام کو روک دینا تعتیل کر دینا اور آرام کرنا آرام کے لیے کام کو روک دینا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ فقط سو کر گزارتے ہیں ہمیں سونا ہوتا ہے اور یہاں دو آیتوں میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث قرار دیا ہے جب تم سو جاتے ہو تو پورے دن کی تھکاوٹ سے دور ہو جاتے ہو پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور صبح کو جب اٹھتے ہو تو فریش اٹھتے ہو فریش اگر یہ سونا نہ ہوتا اگر یہ انسان سوتا نہیں تو انسان فریش نہ ہوتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا آج تک سائنس اس کو سمجھ نہیں پائی ہے سائنس بھی قاسر ہے کہ سمجھ سکے کہ یہ نیند آخر انسان کو آتی کیوں ہے اور آپ اس بات کو غور سے محسوس کریں گے کہ انسان کھائے پیے بغیر زیادہ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مگر انسان سوے بغیر تین یا چار دن تے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا یعنی نسبتاً اگر بھوکا رکھا جائے انسان کو پیاسا رکھا جائے تو زیادہ زندہ رہ لے گا کچھ دنوں تک سروائف کر لے گا اپنے لائف سے لیکن اگر اس کو سونے نہ دیا جائے تو بہت جلدی انسان مر جائے گا یہ نیند اتنی ضروری انسان کے لیے ہے انسان کو کس طریقے سے نیند آتی ہے کیسے آنکھ بند ہوتی ہے اس کے تمام آزا و جوارے کام کرنا بند کر دیتے ہیں ذہن سو جاتا ہے آنکھیں سو جاتی ہیں انسان کا بدن سو جاتا ہے مگر پھر بھی یہ انسان زندہ رہتا ہے اس لیے اس نیند کو مرگ کوچک یعنی ایک چھوٹی موت سے تعبیر کیا گیا ہے اور نیند کے بعد دوبارہ اٹھنے کو دوبارہ زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی جب پروردگار عالم نے دوبارہ زندگی کی مثال دی ہے تو کہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم سوتے ہو اور سو کر اٹھ جاتے ہو ایسے ہی تم مرو گے اور مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے یہ عظیم نعمت ہے اور پروردگار عالم نے اس عظیم نعمت کے بعد میں دو عظیم اور نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر دس اور گیارہ میں وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَا اور ہم نے تمہارے لئے لیل کو رات کو لباس بنایا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَا اور ہم نے تمہارے لئے دن کو معاش کا یعنی رزق و روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے یعنی پہلے نیند کی نعمت کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ رات یعنی تمہارے لئے یہ نیند کا وقت بھی مقرر ہے کس وقت رات میں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم دن میں سو جائیں رات کو جاگلیں نہیں قدرت کا قانون کیا ہے تمہارے سونے کے لئے رات کو مقرر کیا گیا ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ اور لباس سے رات کو تعبیر کیا گیا ہے اور معاش یعنی رزق و روزی کا ذریعہ دن کو بنایا گیا ہے راتوں کو آرام کرو اور دن کو اپنے رزق کی تلاش میں نکلو مگر آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کا روٹین بدل ایسا گیا ہے کہ آدھی رات گزر جاتی ہے انسان آرام نہیں کرتا اور آدھے دن گزر جاتا ہے تو انسان سو کر اٹھتا ہے یعنی قدرت کے نسام کو انسان نے درہم درہم کر دیا ہے رات ایک بجے سے پہلے انسان کی آنکھوں کو نید نہیں آتی اور صبح نو بجے سے پہلے انسان کی آنکھ نہیں کھلتی سوچیں خدا نے کتنی عظیم نعمتیں دی تھی اس لیے مراجع کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی عمر مراجع کی کیوں ہوتی ہے تو وہاں ایک سبب یہ بھی ملتا ہے کہ خدا کی بتائی ہوئے خدا کے بتائی ہوئے روٹین اور برنامے پر عمل کرتے ہیں جہاں رات ہو گئی وہاں سو گئے یہ اور جہاں صبح ہو گئی صبح سے مراد وہ نو بجے والی ہماری آٹھ بجے والی صبح نہیں بلکہ وہ صبح کہ جو نماز فجر سے بھی پہلے ہوتی ہے جب صبح ہو گئی تو بیدار ہو گئے وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ انسان کے لیے ہی نہیں یہ رات جانوروں کے لیے بھی حیوانات کے لیے بھی زندگی کا باعث ہے اگر رات نہ ہو تو حیوانات بھی چین و سکون حاصل نہ کریں حتیٰ کہ درخت چرند پرند یہ درخت جو ہیں پیڑ پودے یہ بھی رات کی وقت سکون حاصل کرتے ہیں اگر سائنٹیفک تھیوری سے دیکھا جائے تو رات کے وقت ان موجودات کو بھی سکون ملتا ہے اور دوبارہ پھر صبح میں تازگی حاصل کرتے ہیں اگر یہ رات نہ ہو تب بھی اگر یہ رات نہ ہو تب بھی مسلسل صورت کی تپش میں یہ پیڑ پودے جل جائیں اور اگر دن نہ ہو تو مسلسل رات کی تھنڈک میں یہ برباد ہو جائیں یعنی دن کے لیے رات ضروری ہے اور رات کے لیے دن ضروری ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَ اپنے دن کو رزق و روزی میں صرف کرو یہ دن جیسے ہی نمودار ہو نکل جاؤ اپنے روزی کی تلاش میں اور پھر خدا کی راہ میں روزی تلاش کرو اپنے اہل و ایال کے لیے یہاں ایک اور اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں جو ہے ذمہ دار بنایا ہے کہ تم رزق و روزی کی تلاش میں نکلو اگرچہ تمام نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی لیکن رزق و روزی کی تلاش میں تمہیں نکلنا ہے ان نعمتوں کو فراہم تمہیں کرنا ہے بعض لوگ کے جو اپنے خود ہاتھوں کو گوتاہ کر لیتے ہیں محنت کم کرتے ہیں اور پھر خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو روزی ہی نہیں ملتی آیا تم روزی کی تلاش میں ویسے نکلے کہ جیسے خدا نے کہا خدا نے کہا معاش کی تلاش کرو محنت کرو مشقت کرو مزدوری کرنی پڑے تو مزدوری کرو نوکری کرنی پڑے تو نوکری کرو مگر اپنے لیے اگر خدا نے تمہیں جس میں سالی مطا کیا ہے تو دن کو اپنے رزق و روزی کے لیے تلاش میں نکلو اور رزق و روزی کی تلاش میں دن کو گزارو یہاں تک ہم اپنی نعمتوں کا ذکر خدا کی نعمتوں کا ذکر کر چکے اب آیت نمبر بارہ میں پروردگار عالم ایک اور عظیم نعمت کا ذکر کرتا ہے وَبَنَئِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا اور ہم نے تمہارے سر کے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے آپ دیکھیں کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سروں کے اوپر سات مضبوط وجہ وَبَنَئِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا یہاں سات آسمانوں سے مراد دو نظریہ ہیں یہ اہم سوال ہے دو نظریہ پہلا یا تو یہ سات کی تعداد کسرت ہے عدد نہیں یہ کسرت ہے یعنی تمہارے سروں کے اوپر بے شمار آسمان بنائے بے شمار اب یہاں کہکشائے جہان دنیا بے شمار چیزیں بنائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری تفسیر یہ ہو سکتے ہیں دوسرہ نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ سات جو ہیں یہ عدد ہی ہیں کسرت نہیں ہے یعنی تمہارے سروں پر سات آسمان ہم نے قائم کر دی ہے اور اس نظریہ کو جو ہے علماء جو ہے بیان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اور ہم اس آسمان کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے اور اس کے اوپر چھے آسمان اور ہیں تو اگر پوچھا جائے کہ سات آسمانوں سے مراد قرآن میں کیا ہے تو کہا جائے گا دو نظریہ ہیں یا تو سات یہ عدد ہے یعنی سات آسمان ہے یا سات یہ کسرت ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر تیرہ کا رخ کرتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَحَاجَ ایک سب سے عظیم نعمت کا ذکر پروردگار عالم نے کیا آسمان کی طرف خدا لے گیا ہمیں اور اب آسمان کے اوپر کہا کہ سر اٹھا کے دیکھو وَجَعَلْنَا سِرَاجَ وَحَاجَ اور ہم نے بنایا تمہارے لیے ایک سورج ایک چراغ اور کیسا چراغ وحاجہ کہ جس میں نور بھی ہے اور حرارت بھی ہے گرمی بھی ہے یعنی قرآن مجید نے سورج کی دو چیزیں بیان کی ہیں دو چیزیں سورج تم تک پہنچاتا ہے ایک نور اور ایک گرمی اور دونوں ہی چیزیں تمہیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نور نہ ہو تو تم تاریکی میں رہ جاؤ اور گرمی نہ ہو تو تم سرد ہو کے رہ جاؤ یہ سورج کا کمال ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں مہتاج ہیں سورج کی جیسے انسان کے لیے سورج کی ضرورت ہے اسی طریقے سے پیڑ پودے رشت کرتے ہیں سورج کی روشنی میں اسی طریقے سے اور دیگر مخلوقات استفادہ کرتی ہیں سورج کی روشنی سے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سورج کی روشنی اور بھی تمام چیزوں کے لیے جیسے بارش کے لیے موثر ہے سورج کی روشنی یعنی اگر سورج نہ ہو تو بارش نہ ہو پائے یعنی سورج کی روشنی سبب بنتی ہے کہ سمندر پہ پڑے اور وہاں سے پانی بخار بن کے ہوا میں اڑے اور وہ بادلوں کی شغل اختیار کریں اور پھر وہ بادل پہاڑوں سے ٹکرائیں یا آسمان میں جا کر خود اپنے آپ سے ٹکرائیں تو بارش ہو یہ بارش بھی متعلق ہے سورج سے یعنی سورج ہمیں نور بھی پہنچاتا ہے اور حرارت بھی پہنچاتا ہے نور کے جو فری ہے اور سب کے لئے فراہم ہے اور ایسا نور ایسی گرمی ایسی گرمی کے جو ایک مناسب جو ہے ٹیمپریچر پہ ہے گوئے خدا نے ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے ابتدا سے اس سے زیادہ ہوتا تو ہم جل جاتے اس سے کم ہوتا تو ہم ٹھنڈ میں مر جاتے یہ وجعلنا سرا ہو جائے وہ حاجہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے سورج آپ یقین جانیے کہ سورج کے متعلق جتنی ریسرچ کی گئی ہیں انسان کا ذہن سوچنے سے قاسر ہے کہ سورج کتنی زیادہ ضروری چیز ہے اس دنیا کے لئے اس قرے زمین کے لئے بہت زیادہ سورج ضروری چیز ہے اس کے بعد آیت نمبر چودہ میں اسی کے بعد آسمان کے طرف ایک سورج ہے اور پھر وَاَنزَلْنَ مِنِ الْمُوْسِرَاتِ مَاہَن سَجَادَ اور ہم نے نازل کی موصرات سے پاک پانی سجاجہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف گرانے کو مسلسل کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف گرائی جائے مان سجاجہ ہم نے آسمان سے پانی گرائیا کیسے اوپر سے نیچے کی طرف مسلسل گرائیا یعنی بارش کی موصرات سے کیا مراد ہے موصرات یعنی فشار کے ساتھ میں یعنی فشار جیسے بادل ہوتے ہیں بادل جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو فشار دیتے ہیں تو یہ بارش ہوتی ہے یعنی محصرات سے مراد یہی بادل ہے کہ جن کے فشار سے یہ بارش ہوتی ہے اب یقیناً بارش کی ہاں نعمت کا ذکر کیا گیا ہے تو بارش کی نعمتوں سے مستقل طور پر کس کو پائدہ ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر پندرہ میں اس بارش کا فائدہ یہ ہے لنخرجہ تاکہ ہم خارج کریں بہی اس بارش کے ذریعے سے حب ونباتہ دانے اور پودھے یعنی یہ بارش ہوتی ہے زمین پر تو دانہ اگتا ہے اور پودھوں میں تبدیل ہوتا ہے پودھے پیڑ بنتے ہیں پیڑ پھل دیتے ہیں اور پھل انسان کی ضروریت کے کام آتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے لنخرجہ بہی حب ونباتہ بارش نہ ہو انسان کے لیے کھیتی کرنا مشکل ہو جائے انسان کے لیے زرعات کرنا مشکل ہو جائے یہ جو گہوں اکتے ہیں یہ جو سبزیاں اکتی ہیں یہ بھی بارش کی وجہ سے اکتی ہیں لنخرجہ بہی حب ونباتہ وجناتن الفافہ اور جنات یعنی جنات سے مراد باغ ہیں اور الفاف یعنی درختوں سے بھرے ہوئے باغ ایسے باغ کے جس میں درخت ہی درخت ہیں کسرت سے ان سے بھرے ہوئے باغ یہ باغ ان درختوں سے کیسے پر ہوئے بارش کی وجہ سے پر ہوئے ہیں مسلسل یہ بارہ نعمتیں پروردگار عالم نے ذکر کی ہیں اور یہاں پر بارہ نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد میں اصل سوال کا جواب دے رہا ہے کیا کہا یہ لوگ عظیم خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس عظیم خبر کے بارے میں آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں اور پھر فلا 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 کیا تم مانتے ہو کہ میں نے تمہارے لئے زمین کو ایسا بنایا کیا تم مانتے ہو میں نے تمہارے لئے پہاڑوں کو بنایا کیا تم مانتے ہو کہ سورج کا یہ فائدہ ہے کیا تم مانتے ہو کہ چاند کا یہ فائدہ ہے کیا تم مانتے ہو کہ بارش سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہر جواب نے انسان کہتا رہے گا بھلے جی ہاں پروردگار میں مانتا ہوں ہاں پروردگار میں مانتا ہوں اب پروردگار اپنے سوال کا اصل جواب دے رہا ہے قیامت کا دین مقرر کر دیا گیا ہے جب ان سب نعمتوں کو تسلیم کر چکے ہو تو اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ قیامت آئے گی یہ کون سی عقل ہے کہ تم ان بارہ نعمتوں کو تسلیم کر لو اور پھر اس قیامت کے بارے میں مختلفون اختلاف کرتے رہو پروردگار اعلم نے پہلے تمام نعمتوں کا سکر کیا ہے کیا تم بارش اپنی مرضی سے کرا سکتے ہو کیا تم سورج کو اپنی کنٹرول میں لے سکتے ہو کیا تم رات اور دن پر کنٹرول کر سکتے ہو کیا تم اس زمین کو کنٹرول کر سکتے ہو اگر زمین اشارہ نہ ہو خدا کا اشارہ نہ ہو اور زمین رک جائے کے دوبارہ چلا سکتے ہو ہر سوال کے جواب میں انسان کہے گا پروردگار ان ساری نعمتوں کے آگے ہم مجبور ہیں تیرا حکم ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی تو اب خدا کہے گا جب تم مانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ قیامت کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اس کو بھی مان لو قیامت کا ایک نام روز فصل کہا گیا ہے روز فصل یعنی جدائی کا دن اس دن انسان جدہ ہو جائے گا اس کے لیے بھی نظریہ بیان کیے گئے ہیں ایک نظریہ یہ کہ اس دن حق باطل سے جدہ ہو جائے گا ایک نظریہ یہ کہ اس دن اچھے لوگ برے لوگوں سے جدہ ہو جائیں گے اور ایک نظریہ اور ہے جو روایہ تمہیں بیان کیا گیا ہے جدائی کا دن ہے وہ یعنی جب قیامت کا سور پھوکا جائے گا تو ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو دور پھیک دے گی ایسی وحشت ہوگی اس دن میں ایسی وحشت ہوگی اس سور میں یعنی اپنے بچے کو خود سے جدہ کر دے گی قیامت کے سور کے بعد میں یوم الفصل قیامت کا ایک نام ہے اور میکات کہتے ہیں مقرر شدہ کو تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے چاہے کیسے بھی تم اپنے آپ کو دنیا میں فرار کر لو اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ گے اب اگر مان لیا قیامت کو اب مانو یہ زمین تمہارے لئے پیدا کی ہے لہٰذا اس کا شکر ادا کرو اس زمین پہ سجدہ تمہیں کرنا ہے یہ پہاڑ تمہارے لئے پیدا کی اس کا شکر ادا کرو جیسے پہاڑ اس کے حکم کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں تمہیں بھی اس کے حکم کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے اور جیسے خدا نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ مِقَاتَ اور اس کے بعد میں وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَاشَ تمہیں رات کو آرام میں گزارنا ہے رات کو عبادتوں میں گزارنا ہے دن کو قذبِ معاش میں گزارنا ہے یہ سب چیزیں تمہارے لئے ہیں سورج سے استفادہ کرو تمہارے لئے ہیں مگر سورج سے یہ بھی سیکھو کہ خدا کی اطاعت کا کتنا پابند ہے کبھی تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ سورج اپنے وقت سے دو منٹ دیری سے طلوع ہوا ہو یا دو منٹ دیری سے غروب ہو جائے سب اپنے وقت کے پابند ہیں سب خدا کے حکم کے پابند ہیں یعنی بہت سی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ان ساری نعمت ہوگئے ہیں اگر دیکھیں یہ ساری چیزیں خدا کے حکم کی پابندی کر رہی ہیں دوسری چیز وقت کی پابندی کر رہی ہیں تیسری چیز نظم کی پابندی کر رہی ہیں اب انسان اپنے گریبان میں جاک کے دیکھے کہ اس کو یہ دکھائی دے گا کہ ایک سورج تو خدا کے حکم کی پابندی کر رہا ہے مگر میں انسان جو اشرف المخلوقات تو خدا کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں ایک سورج تو وقت پہ اپنے کام انجام دے رہا ہے مگر میں جو خدا کا بندہ ہوں جیسے خدا نے اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے پیدا کیا کہ میں وقت پر اس کی عبادت انجام دے رہا ہوں کہ وہ کام انجام دے رہا ہوں جو خدا نے مجھ سے چاہے ہیں اور نظم سے بھی کر رہا ہیں سارے کام نظم سے ہو رہے ہیں مگر ہمارے کام بے نظم ہیں دنیا کے گناہوں میں ملوث ہیں ہم لہٰذا یہ سترہ آیتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ہننا یوم الفصل کانمی قاطع بہت اہم سورہ ہے اور امید ہے کہ آپ کو دلچسپی سے آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے علوم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ضرور آپ اس نکات کو لکھیں نوٹ کریں دوسروں تک بھی اس کو علم کو منتقل کریں یقینا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے قرآن کو سمجھ سکیں اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو کہا ہے ان کو اپنے ذہنوں میں اتار سکیں اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سورے کو مکمل کیا جائے گا اور اسی روش سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ہم تیسوہ پارہ مکمل کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دس مہینوں میں قرآن کی تفسیر سے آگاہ ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ